بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد راشد آج ہم بات کریں گے موسم مکعی پہ کیونکہ تقریباً ہماری موسم مکعی گھوپ کی حالت میں ہے ٹیسلنگ پہ ہے اور ٹیمپریچر جو بہت زیادہ ہے یہاں پہ جو نا ہم نے بات کرنی ہے اس ٹیمپریچر میں ہم اپنی فصل کو کس طرح لے کے چلیں جس سے جو نا ہماری پیداوار متاثر نہ ہو پیداوار ہماری اچھی ہیں کیونکہ ہر چیز پیداوار کے اوپر انہیں حسار کر رہی ہوتی ہے جتنا ہماری اچھی پیداوار رہے گی ہم اتنا اچھا ہمارا منافع ہے تو سب سے پہلے تو یہ جس طرح ٹیمپریچر کو اکتالیس سنٹی گریٹ تک بھی نوٹ کیا گیا ہے اور مکعی اتنا برداشت نہیں کرتی اس ٹائم اگر وہاں پہ پانی کا سوکا آ جائے پانی نہ ملے تو وہاں پہ آپ کے اور مکعی جو ہے نا پیداوار اپنی لاس کرے گی اس لئے ان چیزوں کو آپ خیار رکھیں سب سے پہلے تو اس ٹیمپریچر کے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی جو مکعی ہے اس کا وطر بار قرار رکھیں مطلب جیسے ہفتے بار پانی لگا رہے تھے کوشش کریں اس کو چوتے سے پانچ میں دن پانی لگیں ایک دوسرا یہ ہے کہ تقریباً دوست نے یہاں پہ کھات بھی کمپلیٹ کی ہوتی ہے اور پوٹاش کچھ دوست ہیں جو نہیں دیتے کچھ دوست دیتے بھی ہیں یہاں پوٹاش بھی دینا ضروری ہے ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پوٹاش ویسے آپ کی زمین کو ٹھنڈا کر دیتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پوٹاش جو ہے نا جو پولینیشن کا عمل ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتی ٹیمپریچر کے دیتے جب آپ پوٹاش دیں گے تو آپ کا جو ہے نا جو ٹیمپریچر ہے وہ جتنا بھی ہوگا لیکن جب آپ اپنی زمین میں پوٹاش دیتے ہیں تو آپ کے پودے کا جو ہے نا وہ پولینیشن کا عمل ڈسٹرب نہیں ہوتا اور کیونکہ پوٹاش جا کے جو نرمدہ ہوتا ہے پولینیشن والا اس کو جو ہے نا ایک قوت مدافعت اس میں اندر پیدا کر دیتی ہے اس لئے پولینیشن کا عمل ڈسٹرب نہیں ہوتا اس چیز کا آپ خیار رکھیں تو انشاءاللہ ہماری پیداوار اوسط بہتر رہ گی ساتھ ساتھ آپ اگر جہاں مکعی کا تھوڑا کچھ چھوٹا ہو تو وہاں پہ آپ جو نا بوران کبھی سپری کر سکنے اور کہیں کہیں جو کیڑا آتا ہے تو وہاں اس کے لئے آپ ایم ایم ایک نو اولیو فران کا مکسٹ جو نا اسی ایم 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 فیٹ ہیں گی وہ اور تقریباً دو سو گرام بوران جو نا یہ فی ایک یہ آپ سپری کریں گے انشاءاللہ آپ کی پیداوار اوسط بہت اچھے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جس طرح ٹیمپریچر کی شدت ہے فوٹی کراس کر رہے تو آپ کوشش کریں اپنی مکعی کو پانی سے پانی کا وطر اس میں برقرار رکھیں جس سے ہفتہ وار پانی لگا رہے تھے تو کوشش کریں چوتھے پانچ میں دن اس کو پانی لگائیں تاکہ زمین میں وطر رہے جتنا اچھا وطر رہے گا اتنا اس کا پولینیشن کا عمل بہتر رہے گا جتنا ہماری زمین کو سوکا ملتا آئے گا پانی ہم لیٹ کریں گے وہاں پہ اس کا پولینیشن کا عمل ڈسٹرب ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سٹے جو نا اس میں گیپ ہوتے ہیں یا خالی رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پولینیشن کا وہاں عمل ڈسٹرب ہوتا ہے وہ ہوتا پولینیشن کا عمل ڈسٹرب ہی اس لئے ہوتا ہے کہ آج جب ہم ٹیمپریچر رہی ہو جاتا ہے اور جب ٹیمپریچر رہی ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ تھوڑا پانی جسنا اپنا ایک ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے ہفتے کے بعد لگانے کی ہم یا دسویں دن لگاتے ہیں سٹارٹنگ میں تو اس حساب سے چل رہو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم اپنی پیداوار میں اچھا خاصا جو نا لاؤس کر جاتے ہیں تو کوشش کریں ٹائم لی جو انہیں اس کو پانی لگائیں اس کے زمین میں وطر بھر قرار رہے تاکہ جو انہیں ہماری پیداوار ہو سکت متاسق نہ ہوں تینکیو